مفتی تارک مسعود فرحین صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے اولاد کے کتنے لاد اٹھانے چاہیے اولاد کے کتنے لاد اٹھانے چاہیے میرا بیٹا نماز کا پابند ہے قرآن بھی پڑھتا ہے مگر کمپیوٹر پر گیم کھیلتا ہے ایک لاکھ کا کمپیوٹر مانگ رہا ہے ہماری استطاعت بھی ہے اگر دلا دیں تو گناہگار تو نہیں ہوں گے نیز اگر بیٹے مہنگا لباس پسند بیٹے کو مہنگا لباس پسند آتا ہو تو خریدنا اسراف تو نہیں ہوگا دیکھیں کمپیوٹر اگر ایک لاکھ آپ خرید سکتے ہیں آپ کی استطاعت ہے تو اسراف میں داخل نہیں ہے اسراف کا مطلب ہوتا ہے اپنی ارننگ سے زیادہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا اپنی آمدن سے زیادہ خرش کرنا تو ایک غریب آدمی کے لیے ایک لاکھ یہ اسراف میں آئے گا چاہے وہ کپڑا خریدے یا کمپیوٹر خریدے اور ایک امیر آدمی کے لیے ایک لاکھ اسراف میں داخل نہیں ہے تو بچہ اگر مہنگا کپڑا مانگتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے تو دلا دیں آپ کوئی بری بات نہیں ہے اس میں لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں بچے سے کہیں کہ پرانے کپڑوں میں سے ایک کو صدقہ کر دو وجہ اس کی یہ ہے کہ مال جمع کرنے کی جو حوث ہے یہ بہت بری ہے مال خرش کرنا اتنا برا عمل نہیں ہے اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی یہ جمع کرنا برا عمل ہے ہوتے کیا ہے کہ بچے جمع کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بعض خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے ان کی عمریں ہو گئیں پچاس سال اب کپڑوں سے ان کی پیٹیاں بھر چکی ہیں شادی پہ یہ جوڑا ملا تھا پھر اس کے بعد یہ ملا تھا پھر اس کے بعد یہ ملا تھا استعمال میں دو چاری آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کپڑوں پہ کپڑا جمع ہوتا جا رہے ہیں جمع ہوتے جا رہے ہیں پورے کے پورے پیٹیاں بھر گئی ہیں یہ بہت برا عمل ہے تو آپ نیا جوڑا خریدیں پرانے کو صدقہ کر دیں حدیث میں بھی اس کی ترغیب ہے تو اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیں آپ روز نئے کپڑے خریدیں اگر وسائل دیں تو آپ روز نئے کپڑے خریدیں پابندی نہیں ہے شریعت میں روز آپ نئی نئی چیزیں خریدیں لیکن پرانی کو فوراں صدقہ کر دیں اس کو کسی ٹھکانے لگائیں جمع نہ کریں کہ اتنا سٹاک آپ نے جمع کر لیا ہے جمع کرنا برا عمل ہے تو بچے کو بھی اگر آپ میں اللہ نے بہت استعتاد دی ہے تو بچے کو آپ کپڑے دلائیں مالدار لوگ بچے کو اپنے حساب سے کپڑے دلاتے بھی ہیں پہناتے بھی ہیں مہیار بھی ان کا ہنچا ہوتا ہے اگر آپ غریب ہیں تو بھئی اپنا جو آپ کی چادر ہے اس حساب سے آپ چلیں پھر بچے کو زیادہ فری نہ کرائیں آپ کی آمدن ہے نہیں بچے روزانہ نئی نئی چیزیں مانگ رہے تو ایسا تو خراب ہو جائے گا آپ بھی خرزوں میں جگڑ جائیں گے پھر اور بھی خرچیں ہیں ان کو بھی فوکس کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لڑکا اور لڑکی میں بھی فرق کرنا چاہیے لباس کے معاملے میں کمپیوٹر کی بات تو میں آگے کر رہا ہوں لباس کے معاملے میں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں فرق کرنا چاہیے لڑکیوں کو تو لباس کی ایک رغبت ہوتی ہے ان کو تو نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے یہ ان کی نیچر اور فطرت کا حصہ ہے حضرت حکیم العمہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بچوں میں جو لڑکے ہیں ان کو بچپن سے باور کرانا چاہیے کہ بیٹا تم ما شاء اللہ لڑکے ہو تمہارا کام اللہ نے جو تمہارے ذمہ کام لگائے ہیں اس میں یہ ہر وقت کپڑے اور اپنے نوپلک درست کرنا یہ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے تم تو لڑکے ہو ما شاء اللہ تمہیں کیا یہ کپڑوں میں زیادہ دلچسپی مت لو ان کو یہ باور کرائیں جیسے ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے تو جب بچیاں جو ہے نا لڑکیاں عید کی رات پہ مہندی لگا رہی ہوتی تھیں تو ہم بھی جا کے بڑھ جاتے تھے کہ بھی ہمارے بھی لگاؤ تو مجھے یاد ہے اپنی میری دادی کا ملفوظ اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ میں نے بھی ایک دن مہندی لگوالی سب لگوالی ہیں بچیاں تو ہم نے بھی جا کے ہم بھی بچے تھے ہم نے کہا جی ہمیں بھی لگا دو تو لگانے والوں نے ہمارے بھی لگا دی تو ہماری دادی نے دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا جو لڑکا مہندی لگاتا ہے ہاتھ میں یا پاؤں میں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا یعنی یہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی تمہیں اللہ نے مرد بنایا تو مردوں والے کام کرو یہ جو چیزیں ہیں زیادہ فیشن اور زیادہ کڑائیاں اور یہ سب چیزیں یہ لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں لڑکوں کے نہیں ہوتے تو لڑکے کو آپ اچھے کپڑے پہنائیں سوبر سا ڈریس پہنائیں یہ منع نہیں ہے لیکن اس کو زیادہ ان چیزوں میں گھسنے دیں کہ ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہے اور نوک پلک درست کرتا ہے اور کپڑوں پر اکڑتا رہے اس سے بولیں بڑے بڑے کام ہیں زیادہ ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑے وہ یعنی ایک حد تک تو ٹھیک ہے زیادہ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آج بعض بچوں کو لڑکوں کو کہ وہ بھی لڑکیوں والے فیشن کر رہے ہیں ماں باپ ابھی سے ان کو بگاڑ رہے ہیں پورڈر لگا رہے ہیں ان کے سرخی لگا رہے ہیں کیا کر رہے ہو تم اپنے بیٹے کو کیا مخنص بنا رہے ہو کیا کر رہے ہو تو اس لیے یہ کام بھارالہ کریں باقی یہ کہ نیا جوڑا خرید کے دینا ہے مہنگا اگر آپ میں اس سے تاتھ ہے تو پرانا والا صدقہ کروائیں باقی رہی بات ویڈیو گیم کی جو پہلے نمبر پہ آپ نے پوچھا تھا ویڈیو گیم بچوں کو کھیلنے دینا جائز ہے وہ گناہ نہیں ہے لیکن اس میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ نہ کھیلیں کیونکہ بچہ جسمانی ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے بیمار بھی کم ہوتا ہے بچوں کے ہاتھ میں جب آپ ویڈیو گیم پکڑا دیں گے ان کی گردن کے مسائل وہ گردن یوں جھکا کے دیکھتے رہتے ہیں موبائل کمر کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے پھر وہ فیزیکل ایکٹیویٹی اس کی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے دماغ پہ الگ اثرات پڑتے ہیں پھر وہ جو کارٹون یا ویڈیو گیم میں جو اس کو میسج مل رہا ہے اس سے اس کی جو روحانی تربیت ہے اس پہ بھی فرق آتا ہے تو اس لیے ویڈیو گیم سے بچوں کو دور رکھیں پھر بھی بعض زفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بچے پہ ویڈیو گیم کے بارے میں سختی کی تو وہ باغی بھی بن سکتا ہے تو تھوڑا محول کا ہے انوائرمنٹ کا بھی رعایت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے کیونکہ بچے پھر بغاوت پہ آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں ہمیں ماں باپ منہ کر رہے ہیں اور حرام بھی نہیں ہے ویڈیو گیم یا یہ جو اس طرح کی کمپیوٹر پر چیزیں ہیں جو بشرتے کے کوئی ناجائز انصر نہ اس میں تو حرام بھی نہیں ہے تو پھر آپ بچے کو اگر کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں ویڈیو گیم تو اس کا ٹائم کا پابند کریں کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت ہے دوسری بات بچے کو اس کا پابند بنانا ہے آپ نے یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کر رہے ہیں کتنا ہی نیک بچہ ہو بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا جہاں بھی بیٹھے گا وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو یوز کرے گا تو میرا خیال اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھئی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ یہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ یہ اچھے کام ہیں یہ غلط کام ہیں تو تھوڑا سا اس میں اویرنس پیدا ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پوزیٹیو یوز اس کا زیادہ ہوگا اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے پھر چھپ کے بیٹھتے ہیں پھر وہ تمام حدود کو کروس کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط سمجھ کے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو جب غلط سمجھ کے بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہے ماں باپ نے پابندی لگائی بھی ہے تو وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے پھر غلط چیزیں دیکھنے کا انصر ان میں خطرہ ان میں زیادہ ہوتا ہے اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب اچانک یہ پابندیاں ان سے اٹھیں گی تو وہ غلط چیز میں اختلا ہو جائیں گے تو یہ جدید ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ والدین کو اپنے سامنے ہی بچے کو ٹرین کر دینا چاہیے اپنے ہی سامنے بچوں کو ٹرین کر دینا چاہیے تربیت کرنی چاہیے دیکھو بیٹا یہ چیز اس میں دیکھنے کی ہے اور یہ چیز ایوائٹ کرنے کی ہے تو اس طرح کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ پھرت چھیک ہے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ ایک لاکھ کا کمپیوٹر اور دو لاکھ کا وہ آپ کا ایڈیگ ہے آپ کو اللہ نے وسائل کتنے دی ہیں